السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایسٹی میٹ آئیڈیا پہ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے ایک کمرے کی میں ماربل لگانے کے لیے اس کی پمائش نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنا ماربل لگے گا تو اس کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا جی تو یہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے جس کی پمائش جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کی یہ دوار جو ہے یہ ہے چودہ فٹ کی اور یہ ہے بارہ فٹ کی ٹھیک ہے یہ بھی بارہ فٹ کی ہے اور یہ چودہ فٹ کی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سائیڈوں پہ بارڈر لگے گا اور درمیان میں جو ہے وہ ماربل لگے گی تو درمیان سے ہم یہاں پہ ایک فٹ جگہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا ایک ایک فٹ جگہ چھوڑیں گے جب ہم تو ہماری پمائش رہ جائے گی یہ گیارہ فٹ ہو جائے گی اندر اندر اور یہ جو ہے یہ تیرہ فٹ رہ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم بیسک فارمولا جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ لمبائی ضرب چڑائی ٹھیک ہے اس میں ہوگی ہمارے پاس جو ہے وہ اندر اندر تیرہ ضرب گیارہ اگر اس کو دونوں کو ہم اکٹھا کریں تو اس کی پمائش جو ہے وہ آ جاتی ہے ایک سو تر تالیس ایک سو تر تالی فٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اندر اندر کی جگہ بچ گئی ٹھیک ہے اب ہم یوں کریں گے کہ ان دونوں کو جمع کر کے ہم بارڈر نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا بارڈر نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان دونی دواروں کو جمع کریں گے یہ ہوگی چوبیس جمع ان دونوں کو جمع کیا یہ ہوگی اٹھائیس ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پمائش نکل آئی وہ ہوگی ہماری جو ہے وہ بامن بامن فیٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ جو بارڈر لگے گا ہمارا یہ بامن فیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہماری اندر اندر ماربل لگے گی یہ ایک سو تانتالیس فیٹ لگے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم سکارٹنگ بھی لگاتے ہیں وہ آپ دپینٹ کرتا ہے آپ نے چینج لگانی ہے یا پھر آپ نے مکمبل لگانی ہے ایک فٹ تک زیادہ ترجعہ وہ چینج تک لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پمائش بھی سیم ہوگی یہ والی ٹھیک ہے دروازہ اگر ہم چھوڑ دیں گے چار فٹ دروازہ چھوڑیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی بیس جمع اٹھائیس ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو ہم نے جب جمع کیا تو یہ اٹھالیس فیٹ ہمارے پاس سکارٹنگ آ گئی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے ایک کمرے کی آپ اگر ماربل وہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی کیلکولیشن کرنے کا ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ریٹس کی تو اگر ہمیں مارکیٹ سے جو ہے وہ ماربل کا ریٹ مر رہا ہے ساٹھ رپے فٹ کا ٹھیک ہے تو اگر یہ ہم کیلکولیشن اس کی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی آٹھ ہزار پانچ سو اسی روپے یہ ہماری جو ہے وہ کاسٹ آ گئی ماربل کے اندر اب ہم بات کریں گے بارڈر کی جو ہم نے لگانا ہے اس کا ریٹ جو ہے کالی پٹی لگتی ہے مومن اور اس کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے اس کا ہم لگا لیتے ہیں تیس روپے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کی بمائش کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا پندرہ سو ساٹھ روپے ٹھیک ہے اب آگے بات سکارٹنگ کی تو سکارٹنگ آپ نے سیم وہی لگانی جو ماربل لگایا ہوتا ہے اگر چینچ والی لگانی ہے تو یہ ریٹ جو ہے وہ ہاف ہو جائے گا یہ بھی تیسہ آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی کالکولیشن کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی جی تو اس کی اگر کالکولیشن کریں ہم تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ریٹ آ جاتا ہے چودہ سو چالیس روپے ٹھیک ہو گیا اگر ہم ان سارے کو جمع کر لیتے ہیں ٹوٹل کو جتنا بھی ہمارے پاس یہ آیا ہے ریٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے تقریبا گیارہ سو نہیں گیارہ ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے تقریباً اتنا ریٹ جو ہے وہ ہمارا بن جاتا ہے یہ تو ہماری کیلکولیشن ہوگی ماربل جو ہم نے لگانا ہے ایک کمرے میں جس کی پمائش جو ہے وہ چودہ بارہ ہے بارہ چودہ کا کمرہ جو ہمارے پاس ہے اس کی پمائش ہم نے یہاں پہ نکالی ہے اب ہم اگر اس کی مزدوری کی بات کر لیں تو اس ساری ٹوٹل پمائش کو جمع کرتے ہیں ہم تو جمع کرنے سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی دو سو چٹالیس دو سو چٹالیس فٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ہماری پمائش آگئی جو ہمیں مزدوری نے لگا کے دینی ہے اب وہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ کون سا ریٹ تیہ کرنا ہے ہم اس کا ریٹ جو ہے وہ تیس روپے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تیس روپے مزدوری دیں گے ٹھیک ہو گیا اگر یہ ہم دو سو چوالیس کو تیس کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گے سات ہزار چار سو دس روپے یہ ہماری جو ہے وہ مزدوری ہوگی اس کو ایک کمرے کو لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل اوورویو دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل ماربل کتنی لگے گی سکارٹنگ کتنی لگے گی اس پہ جو ہے وہ کس طرح آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ایک اور ہے بات میں آپ کو لاسٹ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریٹ جو میں نے یہاں پہ لگائے ہیں ٹھیک ہے اگر مارکیٹ سے آپ پتہ کر لیں وہی ریٹ یہاں پہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ٹکم نکل آئے گی کیونکہ آج اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ریٹ اور ہوگا کل کو جب آپ لگا رہے ہوں گے یا آپ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے میری ویڈیو دیکھ کے تو تب ریٹ اور ہوگا ہمارکیٹ کا تو آپ کسی بھی کمری یا کسی کی جگہ کی جو ہے وہ کلکولیشن نکالنے کے لیے اسی فارمول کا استعمال کر کے ٹھیک ہے تو اس جگہ کی پائنچ نکال کے ماربل وہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ایسٹی میٹ آئیڈیا کو ضرور سے سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ